میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے حیدر شیر کو کہتے ہیں جس لئے آپ کو حیدر ایک کررار کررار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا تو آپ کا لکب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے وہ سو لڑائیاں لڑ چکا تھا تو کہنے لگا کون ہو کہا میں عالی ہوں شیرہ تو شپہ بہت ہے کہنے لگا علی بن عبد المطلب آپ کے دادے کا نام لیا مطلب کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے علی اب نے کہا نہیں بن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی کہا رہے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا جا جا واپس تجھے مارنا مجھے چنگائی نہیں لگتا یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تمہیں مروڑ دے منا ہے دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا کہا نہیں 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 محمد سے کہا کوئی اور آئے انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہیں کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا اس کو غصہ چڑ گیا اس نے آ کے جو اتر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا ڈھال کا تصور کیا ہے اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا تو پھر اس میں جس کا دعو پہلے لگ جاتا ہو بار ہو جاتا ہے تو اس نے دو تین وار کیے حضرت علی نے ڈھال پہ روکے پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندے پہ آکے تلوار لگی اور کندہ زخمی ہو گیا اب حیدر کرار بنا پلٹ کے حملہ کرنے والا زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے حضرت علی نے جو پلٹ کو اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے گی تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندے پر لگی اس کی بھی کندے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا کندے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے دو حصوں میں ٹھینٹ تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارت من صفاہت رائیہی وعبدت رب محمد بصوابی یہ ہے قتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری عبد الحجارت